بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ وہ ارش کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے فضائل آمال میں یہ موجود ہے حدیث نمبر بارہ میں اپنے دوستوں سے ارش کروں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ضرور ذکر کیا کریں اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ